ناظرین رات کو بستر پر سونے کا انداز انسانی زندگی پر گہر اثر رکھتا ہے ہم نے اکثر اپنے بزرگوں اور بڑوں کو کہتے سنا ہے کہ دائیں کروٹ سے سونا چاہیے مگر بائیں کروٹ سے سونے سے ہمارے جسم میں ایسی حیران کن تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جنہیں سن کر آپ ہمیشہ بائیں کروٹ سونا ہی پسند کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں ناظرین اکثر لوگوں کو میدے کی کئی شکایت کا سامنا ہوتا ہے جن میں پیٹ بھاری رہنا، قبض اور متلی آنا شامل ہے یہ لوگ اگر بائیں کروٹ سونا شروع کر دیں تو ان مسائل سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں کیونکہ بائیں کروٹ سونا حازمے کو بہتر اور تیز بناتا ہے کیونکہ میدہ بائیں جانب ہوتا ہے اور جب ہم سوتے ہیں تو میدے سے ہماری غزہ بہ آسانی آنٹوں میں منتقل ہو جاتی ہے جس سے نظام حزم بہترین انداز میں کام کرنے لگ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بائیں کروٹ سونے سے سینے کی جلن میں کمی آتی ہے اس سے ہمارے میدے میں پائے جانے والے کیمیکلز میدے کے اپری سطح سے حلق میں نہیں آ پاتے اور سینے کی جلن نہیں ہوتی ناظرین ہمارا دل ایک ایسا عضو ہے جو چوبیس گھنٹے مسلسل مشکت کرتا ہے لیکن اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو کئی جان لیوہ بیماریاں دستک دینے لگ جاتی ہیں پورے جسم کو صحیح طور پر خون کی فراہمی کے لیے ضروری ہے کہ رات میں اس کے کام میں دشواری نہ پیدا کی جائے بائیں کروٹ سے سونے کی وجہ سے دل کی شریعانوں کو خون کی روانی میں زیادہ طاقت اور زور آزمائی نہیں کرنی پڑتی جس سے دل ہمیشہ جوان رہتا ہے اور تمام آزا تک بہ آسانی خون پہنچاتا ہے اسی طرح بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ آٹھ گھنٹے کی نیند کے باوجود وہ صبح خود کو بوجھل اور تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کو تو کمر اور کندھوں کے درد کی شکایت پریشان کرتی رہتی ہے ناظرین بائیں کروٹ سونے سے کمر پر زور نہیں پڑتا اور پٹھوں میں کچھاؤ میں بھی کمی آتی ہے خواتین کو دوران حمل کئی پیچیدگیوں کا سامنا ہوتا ہے جن میں ایک نیند میں بے آرامی ہائی بلڈ پریشر اور جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا شامل ہے حاملہ خواتین کی نیند میں جتنا کم سے کم خلل پیدا ہو اتنی ہی ان کی صحت اچھی رہے گی بائیں کروٹ سونے سے نہ صرف بلڈ پریشر کی پریشانی واقع نہیں ہوتی بلکہ کمر درد میں بھی کمی آتی ہے ناظرین اگر آپ بھی اپنے یا ساتھی کے خراتے لینے کی عادت سے پریشان ہیں تو اب آپ پرسکون نیند کا مزہ ضرور لے پائیں گے نیند میں ہماری زبان حلق اور تعلو مکمل آرام کی حالت میں ہوتے ہیں اور سانس لینے کے دوران ہوا کے دباؤ سے مو کھل جانے کے باعث خراتوں کی صورت پیدا ہو جاتی ہے بائیں کروٹ سونے سے سانس کی نالیوں میں روانی پیدا ہوتی ہے اور ہوا کا دباؤ پیدا نہیں ہوتا جس سے خراتوں کی شکایت بھی پیدا نہیں ہوتی ناظرین صحت اور اس کے مسائل سے متعلق اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ